کیا آپ جانتے ہیں 26 مارچ کو امریکہ میں ہوئے شپ ایکسیڈنٹ میں 300 میٹر لمبا کارگو شپ امریکہ کے سب سے بڑے بریجوں میں سے ایک بالٹی مور میں ٹکرا گیا یہ شپ ایک ہی پلر سے ٹکراتا ہے لیکن پورا بریج جہاز کے اوپر ہی گر جاتا ہے جس میں 6 لوگ مارے گئے اور 20 سے زیادہ لوگ ابھی بھی لا پتا ہیں تو آخر کیسے اتنا بڑا جہاز بے قابو ہو کر بریج میں ٹکرا گیا چلیے جانتے ہیں دراصل یہ جہاز امریکہ سے شری لنکا جا رہا تھا اور نکلنے کے 20 منٹ بعد ہی پورے شپ کی الیکٹریسٹی چلی جاتی ہے اور جہاز کا انجن بھی بند پڑ جاتا ہے اور تو اور جہاز کو کنٹرول کرنے والا سٹیرنگ کا گھومنا بھی بند ہو جاتا ہے کرو میمبر شپ اینکر کو بھی نیچے گراتا ہے لیکن وہ بھی شپ کو نہیں روک پاتا ہے جس سے شپ انکنٹرول ہو کر بریج کے پلر سے ٹکراتا ہے اور شپ میں ترنت آگ لگ جاتا ہے اس سے پورے چار بلین ڈالر کا نقصان بھی ہوا